ہیلو گائیز ویڈیو میں بات کرنے والے ایک بہتی کومن پرابلم کے بارے میں جو ہے تو بہتی کومن لیکن اس پرابلم کی وجہ سے آپ کا ٹوٹل ڈیٹا جو آپ نے اپنی ایز ڈی کارڈ ہارڈ ڈرائیف یا پھر پینڈ ڈرائیف میں جہاں بھی آپ نے سیفلی رکھا ہے وہ ٹوٹلی لاشت ہو سکتا ہے جی ہاں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایز ڈی کارڈ کرپٹ کے بارے میں جو سائیت کبھی نہ کبھی ہر انسان کو فیس کرنا ہی پر سکتا ہے فور اگزامپل اگر آپ کا ایز ڈی کارڈ فیزیکلی ڈیمیز ہو جائے یا پھر فائل سسٹم ایرر ہو جانا یا پھر کسی وائرس یا مالویر کے آپ کی سسٹم میں انسٹال ہو جانا یا اور بھی کسی وجہ سے اگر آپ کا ایز ڈی کارڈ کرپٹ ہو گیا ہے تو آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپول ہونے والا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں that how to recover total corrupt ایز ڈی کارڈ ڈیٹا by using these four simple methods so without wasting any time let's start the video سو گئی سب سے پہلے ہم لوگوں کو ایک بہتی نارمل سی چیز کرنی ہے وہ ہے اپنے ایز ڈی کارڈ کو clean کر کے دوبارہ اپنے فون میں انسٹ کرنا کیونکہ بہت بار آپ کے ایز ڈی کارڈ کا سلوٹ میں dust particle چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا فون ایز ڈی کارڈ کا ڈیٹا ریٹ نہیں کر پاتا اسی وجہ سے وہ ڈیٹا کرپٹ ہو جاتا ہے اس لئے سب سے پہلے تو آپ اپنے ایز ڈی کارڈ کو اچھے سے کسی بھی کورٹن کپرے وغیرے سے clean کر کے واپس سے reinsert کر کے چیک کر لینا سایت سے آپ کا کرپڈ ڈیٹا واپس سے restore ہو جائے اب ہم لوگ اپنے سکین میٹھٹ کی طرف بڑھتے ہیں how to recover craft data using cmd command prompt تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک پی سی یا لائپ ٹاپ کا جرورت پڑھنے والا ہے پھر آپ کو اپنا craft device یا ایز ڈی کارڈ کو کنیک کرنا ہوگا اپنے پی سی کے ساتھ like اگر آپ کا hard drive craft ہوا ہو یا پھر pain drive یا پھر ایز ڈی کارڈ جو بھی آپ کا craft ہوا ہو اس کو کنیک کرنا ہوگا پی سی کے ساتھ میرے case میں میرا ڈی کارڈ craft ہوا ہے تو میں اپنا ڈی کارڈ کا ڈیٹا recover کروں گا تو چلو اپنا ڈیٹا ڈی کارڈ کرتے ہیں تو guys میں اپنے ڈی کارڈ کو پی سی سے کنیک کرنے کے لیے use میں لینے والا ہوں یہ card reader کا جو آپ کو market میں easily 20 یا 30 روپے تک مل جائے گا تو میں اس میں اپنا ڈی کارڈ insert کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو آگے کا process بتاتا ہوں okay guys اب ہم یہ card reader کو اپنے pc سے کنیک کرتے ہیں اور آپ کو اپنے pc پر لے کر چلتے ہیں so let's go okay guys تو میں جیسے ہی اپنے pain drive کو pc سے کنیکٹ کیا تو مجھے یہ notification آیا and مجھے f later locate کیا گیا ہے میرے pain drive کے لیے and اس میں problem ہے یہ بھی دکھا رہا ہے تو ہم اس notification کو cut کر دیتے ہیں and آگے کا process دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں find کرنا ہے کہ ہمارا sd card کو کون سا later locate کیا گیا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو this pc وال icon پر کلک کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے کہ یہاں ہر ایک drive کو ایک later locate کیا گیا ہے کسی کو a تو کسی کو c d یا e اور last میں ہمارا sd card جسے f later locate کیا گیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہی دیکھنا ہے کہ آپ کا drive کو کون سا later locate کیا گیا ہے اب آپ کو search کرنا ہے cmd اس کو run has minister کر کے run کر دینا ہے پھر آپ کو yes پھر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کا command from open ہو جائے گا اس میں آپ کو ایک command run کرنا ہے جو آپ کو description پر مل جائے گا تو میں command کو paste کر دیتا ہوں and command میں ایک word کو change کرنا ہے دیکھو c hk d hk کے بعد جو capital میں d ہے آپ کو وہ replace کرنا ہے آپ کے drive کے later کے ساتھ جیسے مجھے locate کیا گیا تھا f later جو آپ کو یہاں دیکھ رہا ہے تو ہم d کو replace کر دیں گے f کے ساتھ اس طرح آپ کو بھی replace کرنا ہے اس کے بعد آپ کو run کر دینا ہے رکو میں اس کو full screen کر کے run کرتا ہوں اب enter کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا wait کرنا ہے تاکہ sd card میں جو بھی problem ہے اس کو find کر کے solve کر دے تو آپ کو تھوڑا سا patience رکھنا ہوگا okay guys 20-30 second کے بعد میرا process complete ہو گیا ہے اب میں اس کو اپنے phone میں لگا کر check کرتا ہوں کیا اس نے fix کیا یا پھر نہیں a few moments later تو guys میرا problem second method سے بھی solve نہیں ہوا ہے تو اب ہم لوگ third method use کر کے دیکھیں گے how to recover corrupt data using file explorer یہ method بہت ہی simple ہے اس میں آپ کو just file explorer کو open کرنا ہے and اس drive پہ جانا ہے جو آپ کا corrupt ہو گیا ہے and آپ کو check کرنا ہے کیا اس میں آپ کا data so ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا سارا data so کر رہا ہے it means میرے لئے method کام کر گیا ہے تو میں نے already اس کا backup بھی لے چکا ہوں a drive پر sd card کے folder کے under میں نے اپنا سارا sd card کا data کو copy کر لیا ہے اس جگہ پر اب ہم لوگ اپنے corrupt drive کو بینا کوئی tension کے format کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے already اپنا سارا data a drive پر copy کر لیا ہے تو ہم اسے format کر کے واپس سے a drive سے لے کر اپنا سارا data move کر دیں گے اپنا corrupt drive پر جو کی format ہو جانے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا اب میرا problem تو solve ہو گیا ہے third method سے by chance اگر یہ solve نہیں ہوتا تو ہم use کرتے method 4 کا how to recover your corrupt data using software تو in case اگر third method کام نہیں کرتا تو ہم لوگ use کرتے یہ دونوں میں سے کوئی ایک software کا حالانکہ میں نے اسے use نہیں کیا ہے اگر third method کام نہیں کرتا تو میں انہی software کا use کرتا اس کا download link میں آپ کو description پر provide کر دوں گا وہاں سے آپ یہ ان software کو download کر سکتے ہو and اگر آپ کو اس software کو use کرنے کا tutorial چاہیے تو آپ internet پر search کر سکتے ہو آپ کو بہت سارے tutorial مل جائے گا جس سے آپ اس کو دیکھ کر اس software کا use کر سکتے ہو تو hope so guys آپ کو آج کی ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہے تو let me know in comment box and don't forget to like, share, subscribe ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو میں کوئی نئی topic کے ساتھ جب تک لیے guys بائی بائی ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں کوئیPM کھڈیو میں ملتے ہیں کوئی merari кудаاث کھڈیو میں ملتے ہیں کوئی